دیش میں ہورر کلنگ کی بارداد تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے تازہ معاملہ علی گڑھ کا ہے جوہاں ایک دمپتی کی جان کے دشمن انہی کے پریوار والے بن گئے آپ بھی دیکھئے کیسے یوپی میں جھوٹی شان کے نام پر کھیلا گیا کھونی کھیل جھوٹی شان کے نام پر خط پیت سڑک پر لڑکی کا مرد بس رکوا کر ماری پتی پتنی کو گول ہورر کلنگ سے ہلا علی گا اسپتال میں بستر پر پڑے شخص نے چند گھنٹوں پہلے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اسے زندگی بھر کا گم دے دی پرشوتم نام کے شخص نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے پیار کرنے اور پریم بیوہ کرنے کی ایک دن اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی پرشوتم تو اسپتال میں پڑا ہے لیکن اس کی پتنی کی جان نہیں بچ سکتا اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے علی گاڑ میں جھوٹی شان کے نام پر لوگوں نے ایسی خوفناک واردات بن جان دیا جس نے ایک زندگی چھین دی پرشوتم کی ماں نے تو جب وہ اپنی پتنی کے ساتھ اقراباد سے علی گاڑ جا رہے تھے سبھی لڑکی گرشتدار بائیک پر سوار ہو کر پہنچے بس رکھوائی اور دونوں کو اتار گھولی مارتی اور موقع سے فرار ہو گئے مسیج میرے ساتھ تھے نانو پل پر آکھر نے گاڑی رکھوائی اس میں آواز لگوائی بھولے پوچھوں تو اکتراس کری اور دو سوائز دیکھنی ہے میری مسیج آگے بیٹھتی تھی آرکی اس نے پیچھا لیا بھریاں بچاؤ یہ مجھے میرے آدمی کو ماریں گے مسیج کو پہلے کھینچ لیاں پکڑ کے اس کے بعد مجھے کھینچ لیاں پکڑ کے پتنے کی موقع پر ہی مات ہو گئی جبکہ پرشوتم خائل حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے درسلیٹا کے رہنے والے پرشوتم ڈلی میں الائیسی ایجنٹ ہیں انہوں نے لگ بگ ایک سال پہلے خاطرس میں رہنے والی آرتی سپریم بیوہا کیا تھا لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے خلاف تھے جس کی وجہ سے دونوں نے بینہ ان کے رضا مندی کے شادی کر دی اس کے بعد جیسے آرتی کے پریوار والوں کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی اور اسی آگ نے پرشوتم کی خوشیوں کو کھا کر دی فلحال پولس نے معاملہ درج کر لیا اور آروپیوں کی تلاش میں جڑ گئی لیکن سوال یہ کہ آخر جھوٹی شان کے نام پر یوں ہی کب تک خون دہتا رہے گا آخر دیش میں کب تھمے گا خورر کے لنگ کا سجنے آخر کب بدلے گی سوچ اور کب بدلے گا انڈیا